منور رانہ صاحب نے کل جو بیان دیا تھا تالیوان کو لے کر جس میں انہوں نے کہا تھا کہ تالیوان آکرامک ضرور ہیں لیکن وہ آتنگ کی رہی ہے ان کے اس بیان کے بعد بھی لگاتار بیواد ہو رہا ہے بیواد جن لوگوں نے ان کا بیان سنا وہ بھی کر رہے ہیں اور تھوڑا بیواد کہہ سکتے ہیں کہ خود ان کے پخش کی طرف سے بھی ہے ان کی طرف سے کہا گیا کہ ہم نے یہ نہیں کہا تھا اور آپ نے تو گھما پھر آکے ہماری بات گئی ہے تو ہیمانشو تیواری جنہوں نے خود منور رانہ صاحب سے بات کی تھی ان سے میں جانا ہوں گا کیا ہوا کیا تھا اس سے پہلے کہ افغانستان کے حالات پر امیت اور شیطاکشی کے پاس آئیں ہیمانشو پہلے میں آپ کے پاس آتا ہوں پہلے یہ بتائیے آپ نے جو بات کی تھی منور رانہ صاحب سے اور ان سے جانا تھا کہ تالیوان میں جو قبضہ کیا ہے افغانستان پر آپ کا کیا کہنا ہے تو انہوں نے ایکزیکٹلی کہا کیا تھا اور بعد میں بیواد کیا ہوا دراصل بات پورا ماملہ یہی تھا کہ سجاد نومانی کا بیان آیا آل انڈیا مسلم پرسنل لوگ وارڈ کے جو پرابکتہ ہیں اس کے بعد شفیقور رحمان کا بھی بیان آ چکا تھا سماجواتی پارٹی سے جو سانسد ہیں تو یہ سوال تھا کہ منور صاحب اس پورے ماملے کو لے کر کیا کہہ رہے ہیں تو میں نے ان سے باتشیت کی اور جب ان سے باتشیت کی تو انہوں نے کہا تالیبان صحیح ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو آزاد بھارت کی انہوں نے کہی نہ کہی جو سوطمترتہ سینانی تھے ان کی تلنا تالیبان سے کی تو یہ ساری باتیں انہوں نے کی اور مطلب وہ پوری چیزیں پورا آوڈیو انہوں نے چلایا ہے نو بھارت ٹائمز آن لائن نے بہت پرمکتہ سے اسے چلایا اور ایک ایک شب دو وہی ہے کیونکہ آوڈیو ہی ہم نے پورا سامنے رکھ دیا ہے کہ منور صاحب نے کیا کہا جب چلا تو میڈیا میں ہنگامہ مچا خوب ہنگامہ مچا کہ منور صاحب نے ایسا کہہ دیا اور آج اس صوبے سے میڈیا کا جماملہ جو ہے منور صاحب کے گھر کے آسپاس لگا ہوا ہے تو اس کے بعد ان کے پریوار کا فون آیا ان کے پریوار نے کہا کہ آپ نے یہ انٹرویو کیا اور اس کے بعد سے لگاتار مشکلیں بڑھ رہی ہیں تو میں نے کہا کہ بھائی میں نے ان کی ہلک پہ انگلی نہیں ڈالی تھی کہ آپ کچھ بولیے یہ آپ کے دھیرے پہ آپ کو کیا بولنا ہے آپ کو کیا نہیں بولنا ہے یہ آپ کو طے کرنا ہے تو اور میں نے کہا کہ ان سے یہ بھی بتایا میں نے کہا کہ میں نے ان کی سہمت لی تھی منور صاحب کی کہ کیا میں اسے چلا سکتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ ہاں بلکل چلا سکتے ہیں اب جب ان کا بیان آ گیا اب جب میڈیا وہاں پہنچنے لگی اور اس کے بعد بھی منور صاحب کے بیان جو ہیں ابھی بھی رک نہیں رہے ہیں وہ لگاتار ایک کے وڑ کے ایک مطلب نئے نئے بیان آ رہے ہیں اب انہوں نے ہندو دھرم کو لے کر بھی ٹپڑی کی ہے کئی چیزوں کو لے کر ابھی بھی میری حالی میں میری تھوڑی دیر پہلے منور صاحب کے پریوار سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے مجھ سے یہی کہا کہ آپ نے جو کل انٹرویو کیا ہے اس کے بعد سے لگاتار جو ہے لوگ یہاں پہنچ رہے ہیں تو میرا صرف کہنا یہی ہے کیونکہ منور صاحب خود یہ بات کہتے ہیں کہ مجھبی آگ بہت تیز ہوتی ہے اس سے بچ کے رہنا چاہیے اور پھر جب وہ یہ بات خود کہہ رہے ہیں اس کے بعد وہ خود ان چیزوں کا پالن نہیں کر رہے ہیں عمل میں نہیں لا رہا ہے تو یہ سوال تو وہ پہ خود کھڑے ہوتے ہیں حال فلال ایسا کوئی پہلی بار بھی نہیں ہوا کہ منورانہ صاحب نے ایسی کوئی بات گئی ہو اور جیسا کہ آپ نے جس انٹرویو کا ذکر کیا اس میں اگر میں غلط نہیں ہوں تو انہوں نے تالیبان کی طلعہ مہرشی والمیکی سے کی اور ساتھ ہی انہوں نے ہندو گرنتوں کو لے کر بھی کچھ ایسی باتیں کی ہیں جسے آپ پتی جنک کہا جا سکتا ہے تو ایک آگ بیان جب ہوتا ہے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سلپ اوف ٹنگ ہے زبان فسل گئی لیکن جب آپ لگاتا ہے مسلسل اس طرح کے دیان دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے دماغ اور دل میں کچھ باتیں لے کر بیٹھے ہیں اور جب بھی موقع آتا ہے تو وہ باتیں آپ کے دل اور دماغ سے نکل جاتی ہیں تو اس کا مطلب آپ کیا تو کچھ پوروا گرہ ہے یا پھر آپ کی خود کی کچھ سوچ ہے جو باہر نکلنے کے لیے چھٹ پٹاتی رہتی ہے امیت آپ اس میں کیا کچھ ایٹ کرنا چاہ رہے ہیں بلکل میں نیراج آپ نے وہی بات کہہ دی کہ اگر کوئی بات اندر ہوتی ہے تو وہ باربان نکلتی ہے تو مان لیجے کل تو ہمانشو کے ساتھ ان کی جو بات ہوئی سو ہوئی آج انہوں نے ٹی وی چینل کے ساتھ باتشیت میں بھی ویسی ہی پرتکریا دی انہوں نے ہندو دھرم پر ایک طرح سے اٹیک بھی کیا سیدھے سیدھے طور پر اٹیک کیا تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کو لے کر کے انہوں نے والمیکی بھگوان والمیکی کے ساتھ جو ہے تالیبان کی طلعہ کر ڈالی تو یہ بلکل آپ نے وہ پوائنٹ بلکل ریس کر دیا ہمانشو کی کڑی میں ہی کل نبیٹی سے بات کری تھی ہمانشو سے بات کری تھی منور رانہ نے اور تمام ہم لوگوں نے بلکل بات کو اسی طرح سے رکھا جس طرح سے انہوں نے وہ چیچے بولی ہیں تو ہماری طرف سے کل ملا کے ان کے پکش کو بلکل نسپکش دکھایا گیا ہے نیر بلکل انہوں نے آپ کو بتائیں کہ جب جس چینل کے ساتھ انہوں نے باتچیت کی تھی جب اینکر میں اس پراپتی کی تو منور احنا صاحب کا کوٹ تھا کوٹ ان کوٹ میں بھی انہوں نے کہا وہ بتا رہا ہوں انہوں نے کہا کہ آپ کے مذہب یعنی ہندو دھر میں تو کسی کو بھی بھگوان کہہ دیا جاتا ہے لیکن وہ ایک لے کر تھے مطلب والمیکی جی تو ایک لے کر تھے یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے ایک بڑا کام کیا ہے انہوں نے رامائن لکھئے حالانکہ یہاں مقابلہ کرنے کی بات نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں ان کو اپنے اس کہے پر افسوس یا پچھتاوہ نہیں ہے ہمانشو یہ جو بیان یوپی سے لگا تاریخ کے بعد نکل کر آ رہے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ بیان آتے ہیں وہ پھر بعد میں اس کا خندن بھی آ جاتا ہے شربیکو رحمان صاحب نے کلستانہ کا بیان دیا بعد میں انہوں نے جب کیس ان پر ہوا تو انہوں نے خندن کر دیا پھر مسلم پرسنل لو بورڈ کی طرف سے بیان آیا ہم نے ابھی اس پر کوئی ٹپڑڑی نہیں کیا اسے ہمارا کوئی افچارک بیان نہ مانا جائے تو یہ کیا صرف پہلے من کی بات گئی جاتی ہے اور جب اس پر پرتکریہ ہوتی ہے وہ لگتا ہے کہ یہ تو کچھ زیادہ ہی اس پر بیواد ہو رہا ہے تو اس بیواد کو کم کرنے کے لئے کہا جاتا ہے کہ ہم نے یہ تو بات کہی نہیں ہماری بات ہے دلت پر نکالا جا رہا ہے چل کیا رہا ہے بلکل یہی چیزیں ہیں کہ ایک طرح سے کیمیکل ہے اگر کیمیکل کا دوسپریوگ ہو رہا ہے اگر وہ غلط اثر دکھا رہا ہے تو بھائی بھائی یہ ہم نے نہیں کیا اب ہم کو کہا جا رہا ہے ہمارے پاس جو ہم کو فون کر کے کہا گیا کہ ہم آپ کے خلاف شکایت کریں گے تو ہم نے کہا مہراج ہمارے پاس جو ہے پورا آڈیو ہے ہم آپ کو آڈیو بھیج دے رہے ہیں اور پوری خبر ملائیے اور جو باتیں کئی ہیں وہی باتیں لکھی گئی ہیں تو اب یہ شکایت کرنے کی دھمکی اس کے بعد اب ہم تھوڑی دیر بعد صفائی آئے گی مناور آنا ساپ کی بیٹیاں بھی راجمیت میں ہیں وہ بھی لگاتار بیان دیتی ہیں تو سب سے پڑی چیز جو ہے کہ پترکاروں کو چپ کرانے سے پہلے تو انہیں آپس میں پریوار میں جو چل رہا ہے کہ کوئی کچھ بھی کہہ دے رہا اور دوسری کو پتا نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں انہیں سمجھنی چاہیے یا پوری طرح سے جس طرح سے بیانبازی ہوتی ہے یہ چیز بڑی پرچلیت ہو گئی ہے کہ آپ کچھ بھی کہہ دیجئے اس کے بعد ماپی مانگ لیجئے یا خندل کر دیجئے تو یہ وہی چیزیں ہیں جو آپ کو تھوڑا سا لائم لائٹ میں بنایا رکھتی ہیں نیرہ جی اور یہی پریوار ہے بلکل 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 اور حیرانی اور افسوس کی بات یہی ہے ہی مانشو کی وہی طالبان ہے جنہوں نے بامیان میں بودہ کی مورتیاں گرائی تھی اگر آپ ایودیا میں ویواتی ڈھانچے کو لے کر آپتھی کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ کسی کی بھاوناوں کا اپمان تھا تو طالبان نے جو بامیان میں کیا کیا وہ بھاوناوں کا اپمان نہیں تھا اور اگر وہ بھاوناوں کا اپمان تھا تو پھر اسی طالبان کے سمرتن میں کیسے کھڑا ہوا جا سکتا ہے پر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آزادی کی لڑا ہی تھی لیکن انہی طالبان نے کجھے پہلے بھارتیے جو فوٹو جنرلیس سے دانے سے دیکھی ان کی ہتیا کرتی تھی اور ایک طرح سے طالبان نے بعد میں اس کی پرتیکش طور پر ذمہ داری بھی لی تو آپ ہی کہ اگر کسی پترکار کی ناگری کی اگر طالبان اس طرح سے ہتیا کرتا پھر آپ اس کے لئے اندردی رکھتے ہیں تو سمجھنا تھوڑا مشکل ہے کہ آپ کے لئے مائنے زیادہ کیا رکھتا ہے آپ کے لئے ایک مذہبی آتن کی سنگٹھن کی وجہ زیادہ مائنے رکھتی ہے یہ آپ کے لئے سچ زیادہ مائنے رکھتا ہے لیکن جب ذمہ دار لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو واقعی بڑی حیرانی ہوتی ہے